Welcome to my YouTube channel and Facebook patch My today's lecture is Government of India Act 1935 1935 کے ایکٹ کو ہر پہلو سے اس پر ڈسکس کروں گا اور پھر اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے فیچر پر بات کروں گا اور خاص طور پر جو سبجکٹ سپیشلسٹ لیکچرشپ کے جو ٹیسٹ ہیں ان کے اعتبار سے جو معروضی سوالات اس ٹاپک سے بن سکتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں Government of India Act 1935 تو Government of India Act 1935 کو سمجھنے سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ پس منظر جاننا ضروری ہے تو اس کے پس منظر میں تھوڑا سا پیچھے لے کے چلوں گا میں آپ کو Government of India Act 1919 جس کو مانٹیک کیمس فورڈ ری فارم کا نام بھی دیا جاتا ہے یہ بریٹیش سرکار نے پیش کیا تھا 1919 پر اب Government of India Act 1919 پر بھی میرا مکمل لیکچر آویلیبل ہے آپ اس کو بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر اس ایکٹ کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کو آپ بیک راؤنڈ لیں گے کہ یہ جو ایکٹ 1919 میں بریٹیش سرکار نے پیش کیا تھا اس میں یہ تقیہ کیا گیا تھا کہ دس سال بعد یعنی 1919 سے 1929 تک کہ دس سال بعد بریٹی سرکار ایک وفت بھیجے گی ایک ڈیلیگیشن یا ایک کمیشن بھیجے گی ہندوستان وہ یہاں کے آئین کا جائزہ لے گا اور نئی رپورٹ پیش کرے گا یا نئی آئینی اصلاحات کی رپورٹ پیش کرے گا لیکن 1927 میں ہی یعنی 1929 کے بجائے 1927 میں بریٹیش سرکار نے ایک کمیشن تخلیق کیا جس کو سائیمن کمیشن کہا جاتا ہے سائیمن کمیشن نومبر 1927 میں اس کو بنایا گیا اور سائیمن کمیشن ہندوستان پہنچتا ہے 1928 کو اور سائیمن کمیشن کو اپوائنٹ کرتے ہیں جی سٹینلے بالڈوین یہ بھی کوسچن آ سکتا ہے پیپر میں کہ ہو اپوائنٹڈ سائیمن کمیشن تو سٹینلے بالڈوین نے اس کو اپوائنٹ کیا یہ سات اراکین پر مشتمل ایک وفت تھا اس کمیشن میں سات لوگ شامل تھے اور یہ ساتوں کے ساتھ بریٹیشر تھے اس کمیشن میں کوئی بھی ہندوستانی شامل نہیں کیا گیا اس کا اوبجیکٹیو کیا تھا تو سٹیڈی دا کانسٹیچوشنل ری فارمز ان انڈیا کہ 1919 یا مانٹیک کیمس فورڈ کی اصلاحات کو 1927 میں آکے اس کو دیکھنا اس پر ایک رپورٹ بنا کر ہندوستان کی حوالے سے نئے آئینی اصلاحات کی رپورٹ پیش کرنا تو اس کمیشن پر بہت زیادہ اعتراض اٹھایا گیا کیونکہ اس میں سات جو ممبر تھے وہ سارے انگریز تھے کوئی بھی ہندوستانی اس میں شامل نہیں تھا اس وجہ سے مسلم لیگ کا انگریز تمام ہی بڑے رینماوں نے سائمن کمیشن رپورٹ کو ریجیکٹ کیا اور بقاعدہ ہندوستان میں ایک نعرہ لگایا گیا سلوگن تھا کوئیٹ انڈیا سائمن گو بیک یوسف مہر علی ایک رینما تھے انہوں نے یہ سلوگن ریز کیا تھا سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد نیرو رپورٹ پیش کی جاتی ہے اٹھائیس اگست نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ کو نیرو نے ایک رپورٹ شائع کی تاریخ تھی اٹھائیس اگست نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ جس کا مدہا ڈومینین سٹیٹ ہندوستان کے اندر ایک ڈومینین اس کو اسیلف گورننگ بریٹی سٹیٹ انڈیا ہو اور وہاں پر جو گورنمنٹ ہو وہ فیڈرل سیٹ اپ گورنمنٹ بنانا چاہتے تھے تو اس میں نیرو رپورٹ میں نو ممبر تھے سارے جس میں دو ممبر مسلم بھی تھے سید امام اور شہیب علی یہ بھی معروضی سوالات کی حوالے سے اہم ہے تو نیرو رپورٹ جب پیش کی تو نیرو رپورٹ کی اپوزیشن میں محمد علی جنہ نے اپنے تاریخی چودہ نکات پیش کیے محمد علی جنہ نے اپنے چودہ نکات اٹھائیس مارچ نائنٹین ٹوئنٹی نائن کو پیش کیے اور انہوں میں مسلم لیگ کا اور محمد علی جنہ نے اپنے ایک موقف پیش کیا تو ان ساری چیزوں میں کہیں پر بھی اتفاق کے رائے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا آگے آپ تاریخ کے کچھ اور اوراک پر جائیں گے تو نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین تھرٹی ٹو تک برطانیہ کے شہر لندن میں گول میز کانفرنس منققت ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس منققت ہوتی ہے اب ان میں سے جو تیسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھی نائنٹین تھرٹی ٹو میں اس کانفرنس میں جب کوئی بھی نتیجہ نہ نکل سکا تو بریٹی سرکار نے ایک وائٹ پیپر اشایہ کیا نائنٹین تھرٹی تھری میں اور پھر یہ تیہ کیا کہ ہندوستان کے مستقبل کے حوالے سے وہ ہندوستان کو ایک نئی آئین دینا جاتے ہیں تو پھر آؤٹکم آف راؤنڈ ٹیبل کانفرنس تھری کا جو آؤٹکم تھا وہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی تھا جسے پھر بریٹی سرکار نے پیش کیا نائنٹین تھرٹی فائف کے حوالے سے سب سے پہلے جانتے ہیں کچھ حقائق اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا خاص طور پر جب آپ ریٹن پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ جو ڈیجٹس ہیں یہ جو فیکٹس ہیں یہ بہت زیادہ لازمی آپ کو سمجھنا ضروری ہے تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف بنیادی طور پر یہ دو طرح کے ایکٹ تھے ایک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف انڈیا کی حوالے سے تھا اور ایک گورنمنٹ آف انڈیا گورنمنٹ آف برما ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف تھا تو بریٹی سرکار نے دو ایکٹ پاس کیے تھے تو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف ون آف تا لیندھیسٹ ایکٹ ان انڈین سب کانٹینٹ ہسٹری تو گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1935 321 سیکشنز پر 14 چیپٹرز اور 10 شیڈیولز پر مشتمل تھا تو یہ یاد رکھنا ہے ضروری ہے کہ 321 سیکشن تھے 14 چیپٹرز تھے اور 10 شیڈیول تھے جبکہ گورنمنٹ آف برما ایکٹ 1935 یہ 159 سیکشن اور 6 شیڈیولز پر مشتمل تھا اب اس ایکٹ کو بریٹش سرکار نے جب پاس کیا بریٹش پارلیمٹ نے تو رائل ایسنڈ اس کو ملی یعنی اپروول اس کو ملی دو اگست 1935 کو اور تقریباً دو سال تاخیر کے بعد 1 اپریل 1937 کو دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 was promulgated تو یکم اپریل 1937 کو اس کا نفاظ ہوتا ہے اس کے پہلا کام کیا ہوا سپریشن آف برما فرام انڈین سب کانٹینٹ ان فرسٹ اپریل 1937 برما کو ہندوستان سے الگ کر دیا گیا فرسٹ اپریل 1937 کو اب اس ایکٹ کے تحت ہندوستان کو کیا ایک فیڈریشن کا درجہ دیا گیا ہے کہ guided to the ایکٹ آف 35 فیڈریشن آف انڈیا ہوگی ہندوستان میں تو فیڈریشن کیا ہوگی؟ بائیکیمرل اور نیچر یہ کیا ہوگی؟ دو مکننوں ہوگی دو ایوانوں پر مشتمل ہوگی ایک انڈین لیجسلیچر اسمبلی دوسری الفاظ میں اس کو آپ لور ہاؤس کہہ سکتے ہیں اور دوسرا تھا کانسل آف سٹیٹ یا اپر ہاؤس تو اس ایکٹ کے تحت پہلی بار ہندوستان میں بائیکیمرلزم کا سسٹم آف گورنمنٹ انٹروڈیوز کروایا گیا ہے اب سب سے جو اہم بات تھی وہ کیا تھی؟ گورنر جرنل کی اختیارات کے حوالے سے تھی کہ لا پاسٹ بائی لیجسلیچر یہ جو پارلیمنٹ یہ جو لیجسلیچر کوئی بھی آئین سازی کرے گی اس آئین سازی کو کٹ بھی ویٹو بائی گورنر جرنل آف انڈیا ہے کہ گورنر جرنل کے پاس یہ سواب دیت تھی کہ وہ اس آئین کو ویٹو کر سکتا تھا اس کو ماننے سے انکار کر سکتا تھا اس کو توڑ سکتا تھا نائنٹین تھارٹی فائیف کا جو ایکٹ تھا اس کی اگر ہم کچھ اہم فیوچرز کو دیکھیں تو کیا تھا اسٹیبلشمنٹ آف ریزارف بینک آف انڈیا اسی ایکٹ کے تحت ریزارف بینک آف انڈیا کا قیام عمل میں لائیا گیا تھا اور نائنٹین نائنٹین کا جو ایکٹ تھا پہلے اس میں جو دیارکی کا سسٹم تھا اس کو ایبالیشٹ گیا گیا یعنی ختم کیا گیا اور ایسے ہی فیڈریشن آف انڈیا کنسیسٹ آف الیون پروونسز اور ہندوستان کو بارہ صوبوں میں تقسیم کر دیا گیا گورنر جرنل جو تھا اس کو سپیشل ایتھارٹیز دی گئی اب کیا تھا گورنر جرنل مرکز میں اس کو مرکزی حیثیت بھی حاصل تھی جبکہ پروونسز کے اندر گورنرز تائینات کیے گئے تھے اب مرکز میں گورنر جرنل کو پروونسز میں گورنرز کو اختیارات سوپے گئے تھے جبکہ گورنر جرنل ایز ای ہول بھی اس کے پاس اختیارات زیادہ تھے کہ وہ کسی بھی پاور اپنی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کانسٹیجوشن کو ویٹو کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اور اسی ایکٹ کے تحت سندھ سپریٹڈ فرام بومبی سندھ کو بومبی سے الادہ کیا گیا تھا اور نائنٹین تھرٹی فائف کا جو ایکٹ تھا اسی ایکٹ کے تحت نائنٹین تھرٹی سیون میں ہندوستان میں یعنی ان الیون پروونسز میں الیکشن کروائے گے تھے اور انہی الیکشن میں مسلم لیگ جو تھی اس کو شکاست ہوئی تھی جبکہ کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کر کے یہ الیکشن جیتا تھا آخری جو پوائنٹ ہے وہ دیکھنا ہے کہ رییکشن آف کانگریس اینڈ مسلم لیگ آن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف تو مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کی رینماو نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف پر تنقید کی اور اس پر کافی زیادہ زور دیا کہ یہ وہ ایکٹ ہے جو یہاں کے لوگوں کے لیے سود من ثابت نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ایکٹ تھا نائنٹین تھرٹی فائف اس کے کچھ فیکٹ تھے اس کا بیک گراؤنڈ اور پھر اس کی کچھ فیوچر تو اس ایکٹ کے اندر آپ کو خیبر پختونخواہ پبلک سروس کمیشن کے لیے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیے سندھ بلوچستان اے جے کے پبلک سروس کمیشن جبکہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو ٹیسٹ ہیں اس کے لیے کافی اس کے فیکٹ ہیں اس کے سوالات ہیں جو پیپر میں آ سکتے ہیں اور انٹرویو کے اعتبار سے بھی یہ کافی اہم ٹاپک ہے جس کے حقائق جاننا ضروری ہے تو اس مختصر سیشن میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نائنٹین تھرٹی فائف اس کے بیک گراؤنڈ اور اس کے جو بیسک فیکٹس ہیں اور فیوچر ہیں اس پر بات گئے